بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج ہم کیٹ سیمن انٹرنٹ کیبل جو وہ لے کر آئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مجھو جے ایتھرنٹ کیبل کیٹ سیمن اس کو کنیکٹر کیسے لگایا جاتا ہے آج کی وجہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس کا کنیکٹر جو وہ آپ دکھاتے چلیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جی میٹر باڈی کے اندر ہے یہ کنیکٹر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جی یہ میٹر باڈی کے اندر آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کیبل کو ارینج کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ چھوٹے سے دو پیس جو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ان میں سے وائر جو گزار کے پھر اس کنیکٹر کے اندر لگائی جاتی ہے اس کے بعد پھر ان کو پنچنگ کیا جاتا ہے تو ابھی ہم کیٹ سیمن کو جائے وہ اس کا پی وی سی اوپر سے اتار کے بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ دیکھیں ہمیں کیسی ہے تب ہی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈیڈ انچ سے جائے وہ یہاں سے اس کو کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر الومینیوم شیلڈ جائے وہ یہاں پر اس کے اوپر جائے وہ اس کا کبر ہوتا ہے تاکہ باہر کا جو بھی ٹمپریچر ہو اس کیبل تک جو وہ نہ پہنچ پا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ایک ارثنگ کے لیے کیبل ہوتی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کو بھی ہم یہاں سے جائے وہ کٹ کر لیتے ہیں ہم نے تو ارثنگ کرنی ہی نہیں ہوتی اس کے بعد اس کے اوپر جائے وہ پولی تھن پیپر جائے وہ اس کے اوپر چڑھا گیا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں وائر کی کوئلٹی دوسرے یہ جو وائر ہے یہ آم کنیکٹر کے اندر جو وہ پنچ نہیں ہوتی اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کا سینٹر والا جو پی وی سی ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں ابھی ہم ان وائر کو جائے وہ لیدہ لیدہ کر کے پڑے اچھے طریقے سے جائے وہ ان کو سیدھا کر لیتے ہیں اور ان کی گرا جائے وہ ساری کھول لیتے ہیں وائر کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے ابھی اس کا پی وی سی جائے وہ تھوڑا سا بیک کی طرف جائے ہم کریں گے تاکہ پی وی سی جائے وہ اس وائر کے اوپر جائے وہ آجائے یہ کچھ اس طرح سے جائے وہ ہو جائے گا یہ ہم راب دے سکتے ہیں ابھی ہم وائر کی ترتیب جب وہ بناتے ہیں وائٹ اورنج اورنج وائٹ گرین بلو وائٹ بلو اس کے بعد سبز اس کے بعد وائٹ برون اس کے بعد برون یہ ہے جی سٹینڈر کلر ترتیب جو بھی اس کی ہے ابھی ہم اس کو جاہو یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کٹ کرنے کے بعد یہ جو پیس ہے اس کا اس کو اپنے اس ترتیب سے جب اس کے اندر ڈالنا ہے باقی یہ جو ایکسٹرا وائرز ہیں ان کو اپنے کٹ کر دینا ابھی ہم اس کنیکٹر کو جب وائر کے اندر لگاتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس وائر کا جو پی وی سی ہے وہ ہم نے یہاں تک لے کے آئے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ اس کنیکٹر کے اندر مضبوطی بنی رہے کنیکٹر باہر نہ آئے بعض افعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وائر کا پی وی سی اتارنے کے بعد یہاں تک جاہو باز افعہ پی وی سی جو ہمارا رہ جاتا ہے باہر ہی جس کی وجہ سے وائر جب وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ پی وی سی جاہو زیادہ سے زیادہ کنیکٹر کے اندر چلا جائے اس کے بعد یہ میرے پاس بے نٹ کا پلائر ہے جی اس کو ہم جاہو اس کے اندر ڈال کے اس کو پنچ کرتے ہیں تو یہ لے جی ہمارا کنیکٹر جو پنچ ہو چکا ہے اس کی اوپر والی جو ربر ہوتی ہے وہ مجھے نہیں ملی فیلال مجھے جو یہ کنیکٹر اور جو اس کا رینج ترتیب کے لیے جو اس کے اندر یہ والا پیس ہے یہی فیلال مجھے مارکٹ سے ملا تھا فیلال ہم نے اس کا کنیکٹر جو ابھی لگا دی ہے ابھی دوسری سائٹ کا کنیکٹر جو میں لگا دیتا ہوں مجھے مجھے پیسے رکھے مجھے مجھے موسیقی فرنک کنیکٹر ہم نے دونوں پنچ کر لی ہیں ابھی ہم اس کو کیبل ٹیسٹر کی مزے سے جو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آتے ہیں جی دونوں کی پورٹ کے اندر یہ ہے جی اس کا ون سائٹ اور یہ ہے جی دوسری سائٹ بسم اللہ تو یہ لے ہم کامیاب ہو چکے ہیں ہم نے کنیکٹر لگا دیا ہے جی کیٹ سیمن کو یہاں مگر آپ دے سکتے ہیں دوستو یہ کوئی عام کیبل نہیں ہے کیٹ سیمن کیبل ہے یہ کیٹ سیمن کیبل کے ذریعے آپ ٹین جی ڈیٹا جو وہ ٹریول کروا سکتے ہیں اس کیبل کے اوپر میں آرڈی دو کنیکٹر جو میں نے ضائع کیے اس کے بعد پھر اس کو کنیکٹر لگانے کا جو مجھے جو طریقہ کار پتہ لگا گا کس طرح سے جو آپ نے اس کنیکٹر کو جو لگانا ہے عام کنیکٹر تو اس کے پاس بھی نہ کریں عام کنیکٹر ویسے بھی لگے گئے نہیں تو یہ سپیشلی کنیکٹر ہے میٹر بوڈی کے اندر یہی کنیکٹر جو اس کیبل کو لگتا ہے یہ جو کیبل کی پرائیس ہے ایک سو بیس روپے پر میٹر یہ کیبل ہے اور یہ جو کنیکٹر ہے اس کا 150 روپے کا ایک کنیکٹر جو آپ کو مارکٹ سے ملے گا تو پھر آج کی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں یہی پر ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ